کمل صاحبہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح لوگ کا جوش و خروش بڑھتا دیکھ رہی ہے کمل صاحبہ جیسے ایسے لونگ مارس آگے بڑھا رہا ہے لوگ ہر شہر کے اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں گیارہ کو یہ اسلام آباد پہنچ بھی جائے گا لیکن اب جو ایفی ڈیویٹ اس وقت عدالت میں جمع ہوا ہے انتظامیہ نے تو آپ کو ایک دن کے لیے محدود کر دیا ہے پابند کر دیا ہے کہ جلسے کی اجازت صرف ایک دن کے لیے ہوگی اس کا مطلب دھرنا دینے کا کئی کوئی امکان نہیں ہے پھر واپس آ جائیں گے آپ جیسے میں مانویم تھانکیو گریمچ میں کل گکھٹ تک پہ موجود تھی کنٹینر پہ اور عوام کا جو سمندر ہے اور جس طریقے سے عوام اوورویلمنگ رسپونس ہے بالخصوص خواتین میں نے وہاں جس طرح دیکھیں انہار عمر کی خواتین دیکھیں بزرگ خواتین دیکھیں اتنے خراوڈ میں چلنا مشکل ہوتا ہے اور وہ میں نے دیکھا بائکس پہ اپنے بزرگ ہزمنٹ کے ساتھ جا رہی تھی اور یہ کہ جی بھی منظر ہے جو اس ملک میں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور اس قسم کی تحریک بھی فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہی وہ عدالتیں ہیں جب فضل الرحمن آیا تب کچھ نہیں بولی جب وہ بلاول چلا تھا سن سے تب کچھ نہیں بولی ہم نے بھی ان کے لیے کوئی راستے نہیں روکے ڈی چوک پہ آکے ان کی کام پر ٹانگی تھی ہم نے منع نہیں کیا فضل الرحمن اور مریم آئی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کیا گریٹ زون میں کیا ڈھائی تین ہزار لوگ لے کر آئے ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو تو یہ ساری پابندیاں یہ ساری لیمٹیشن اور یہ ساری داریکشن صرف پی ٹائی کے لیے کیوں ہے یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے اور عدالت کے لیے تو کوئی پلٹیکل پارٹی یا کوئی ڈسکریمنیشن ان کے سامنے تو نہیں ہونی چاہیے ان کے سامنے تو سب سائل ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک رویہ رکھا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس قسم کی پابندیاں کم از کم ایسے عدالتوں سے نہیں آنی چاہیے جب آپ کے پاس تمام پولٹیکل پیک ہولڈرز کا ایک ریکارڈ موجود ہو جب ہم پورا امن اتجاج کر رہے ہیں اور آپ کے آئین اور قانون ہم اجازت دیتا ہے کہ ہم پورا امن اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ سارے معاملات اس طریقے سے سمجھ سے میرے بالہ تر ہیں کہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے کیا صرف پی ٹی آئی کا لیبل وہ اس سارے معاملات کو ڈسکرمنیشن کی ریزن ہے کیونکہ فضل الرحمن تو دو رفعہ آئے اور انہوں نے اوورال سب نے ملکے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں پی ٹی ایم نے کہاں کہاں اپنے پروٹیسٹ نہیں کیے کون سا شہر ہے کیٹی میں جن دن ہمارے جلسے چل رہے تھے انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیے ہم نے تو انہیں کہیں نہیں رکھا کیونکہ ہم ان سے خوف زدہ نہیں تھے کیونکہ یہ عوام سے خوف زدہ ہے ان کو اصل میں خوف اب عوام کا ہے ان کو پتہ ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے الیکشنز میں تین دفعہ الیکشنز جو بھی ہوا ہے عزیز سنٹا آپ دیکھیں جولائے میں ہوا پنجاب نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے پھر ابھی اکٹوبر میں دو الیکشنز ہوئے ہیں ایک میں تو جو سات ہلکے آٹھ ہلکوں میں سے ان کو پورے پاکستان نے ریجیکٹ کیا اور پھر قرم ایجنسی میں این اے فورٹی فائیو کا الیکشن ہوئے ففٹی فور پرشنٹ عوام نے عمران خان کے حق پہ وول دیا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے جا کے کوئی کیمپین نہیں کی کوئی جلسہ نہیں کیا تو ہر صوبے سے ہر ربان بولنے والے نے ہر تپسے نے عمران خان پہ اپنا ٹراسٹ ظاہر کر دیا اور اسی بات کا ان کو خوف ہے لیکن پھر میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ عطالت کو تو کسی لیبل کو دیکھ کے رسٹرکشنز نہیں لگانی چاہیے ان کو قانون دیکھنا چاہیے اور پچھلی تمام پولٹیکل پارٹیز کی ہسٹری دیکھنی چاہیے ہم تو پیس فول ہیں آپ دیکھ لیں ہم نے تو یہاں پہ ابھی تک ایک گملہ نہیں توڑا کوئی آپ کو وہاں پہ فساد نظر نہیں آیا سارے خواتین ہیں بچے ہیں فیبلیز ہیں جو ساتھ جاری ہیں اپنے پولٹیکل جو پروٹیسٹ ہے اس کا وہ حق استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے چاہیے پروٹیسٹ ہر پارٹی کہا کے بہت بہت شکریہ کمل شوزب صاحبہ پاکستان تاریخ انصاف کی سینئے رانو مامائی صاحب موجود تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ وہ خوش و جذبہ دیکھ رہی ہیں اور حیران ہے کہ کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں ایک خبر اہم خبر آپ سے شیئر کریں کراچی زلہ جنوبی میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا درکشاہ تھانے کی حدود